معروف شاعر افثانہ نگار اور کولم نگار احمد عدیم قاسمی کو ہم سے بچھڑے چودہ برس پید گئے احمد عدیم قاسمی نے کئی دہائیوں تک کلم کی نوک سے اپنے فن کی دھاک بٹھائے رکھی عدبی افق پر ان کی تحریریں آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں وزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکل کر سوچنا بھی جرم ہے آسمان در آسمان اسرار کی پرتیں ہٹا کر چھانکنا بھی جرم ہے زندگی کے جتنے دروازیں ہیں مجھ پر بند ہیں دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے اردو عدب کی ہمہ جہ شخصیت اور زندگی کی تلخیوں کو لفظوں کا پیرہن دینے والے احمد ندیم قاسمی بیس سومبر انیس سو سولہ کو پنچاب کے علاقے خوشاب میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام احمد شاہ تھا اور ندیم ان کا تخلص تھا سن انیس سو انتالیس میں محکمہ ابکاری میں ملازم ہو گئے اسی سال ان کی مختصر کہانیوں کا پہلا مشمع چوپال شائع ہوا تاہم انیس سو بیالیس میں مصطفی ہو کر لاہور چلے آئے اور یہاں دو جریدوں تہذیب نسوہ اور پھول کی ادھرات سنبھالی سن انیس سو تریالیس میں عدب لطیف کے ایڈیٹر مقرر ہوئے اور تقسیم ہند سے قبل وہ ریڈیو پشاور میں اسکرپ رائٹر کے طور پر ملازم ہو گئے انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ تیرہ اور چودہ اگس انیس سو سنتالیس کی درمیانی شب انہی کا لکھا ہوا افلین قومی نغمہ ریڈیو پاکستان سے نشر ہوا قیام پاکستان کے بعد آب دیر سال ریڈیو پشاور میں ملازم رہے اپنی وفات تک وہ مختلف اخبارات میں کولم نگاری بھی کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان ٹیلیویشن کے لئے انہوں نے قاسمی کہانی گھر سے گھر تک سمیت متعدد معروف ٹرامے تحریر کیے انہوں نے پچاس سے زائد کتابیں تحریر کی اور ان کے شاعری کے بارہ مشمع منظریں عام پر آئیں انہیں اردو عدب کے لئے خدمات پر انیس سو ارسٹھ میں تمغہ حسن کار کرتے کی اور انیس سو اسی میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا اردو عدب کی یہ ہمہ جہد شخصیت دس چولائی دوہزر چھے کو اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور اپنی تخلیقات کی صورت میں وہ آج بھی زندہ ہے زندگی کے جتنے دروازے ہیں مجھ پر بند ہیں دیکھنا حد نظر سے آگے بڑھ کر دیکھنا بھی جرم ہے